بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک نئے علاق کے ساتھ حاضر قدمت ہوں ناظرین چیف جسٹس کازیف عزیزہ صاحب کی کہانی ختم ہو گئی ہے ان کی ایکسٹینشن کی گیم جو ہے وہ اب کھٹائی میں پڑ گئی ہے جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے بڑا سیدھا کلئر واضح دو ٹوک موقف جو ہے وہ سامنے رکھ دیا ہے اور ایکسٹینشن کی جو قانون سازی ہے اس کی مخالفت کا اعلان کر دیا ہے خیبر پختونخواہ اسمبلی میں مسلسل خوفناک قسم کی تکریریں ہو رہی ہیں اور آج آہ خیبر پختونخواہ کے وزیر اعلی نے افغان ڈیلیگیشن کے ساتھ یا پھر افغان آہ جو وہاں پشاور کے اندر ان کے آہ آہ ان کی ان کی سفارت خانے کے اندر اہلکار ہے ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے اس ملاقات کے بعد اسلام آباد کے اندر کافی تڑ تڑ ہے کافی پریشانی ہے کافی چیخ و پکار ہے اور دھمکیاں دلوائے جا رہی ہیں کہ ہم خیبر پختونخواہ کے اندر آہ گورنر راج لگانے لگے ہیں اب گورنر راج لگائیں گے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے یہ کیا ان کو اندازہ ہے یا نہیں ہے اور اگر گورنر راج لگاتے ہیں تو پھر اس کی قانونی آئینی امپلیکیشن کیا ہوں گی کیا وہ لگ بھی سکتا ہے لگے گا تو پھر اس کا امپیکٹس کیا ہوں گے اس حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے آغاز کرتے ہیں قاضی فائزی صاحب جو پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں اور اکتوبر دوہزار چوبیس میں ان کی ریٹائرمنٹ ڈیو ہے اب ریٹائرمنٹ ان کی ڈیو ہے پینسٹ سال کی عمر ان کی جب مکمل ہو جائے گی یہ آٹومیٹکلی ریٹائرڈ ہو جائیں گے اور ان کی جگہ کے اوپر جو سینئر موس جج ہوں گے وہ سپریم حکومت اپنے فیورٹ جج کو چیف جسٹس کیوں نہیں بننے دے رہی کیونکہ انہوں نے تحریک انصاف کو مقصوص نشستیں الارٹ کر دی تھی کیونکہ انہی جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ جو آٹھ ججز تھے انہوں نے تحریک انصاف کو خیبر پکٹونخواہ پنجاب سندھ اور قوم اسمبلی کی جو مقصوص نشستیں ہیں وہ دینے کا حکم دیا اور اس فیصلے کو پر عمل درامد نہیں ہوا اس فیصلے کو پر نہ صرف ابھی تک عمل درامد ہو سکا ہے بلکہ ابھی تک وہ تحریری فیصلہ یا تفصیلی فیصلہ ہے وہ ابھی جاری نہیں ہو سکا اس بات کو لے کر حکومتی حلقوں میں اور طاقتور حلقوں کے اندر بہت زیادہ پریشانی لہاک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ ہمارے ہاتھ سے سلیپ ہو چکے ہیں اور ان کا گروپ کافی مضبوط ہو گیا ہے اور اگر یہ گروپ مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر ان کا راستہ کیسے رکھا جائے کبھی کہتے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا دیتے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک آئینی ترمیم لاتے ہیں جس کے تحت ہم چیف جسز کی جو مدت ہے اس میں ایکسٹینشن کر دیتے ہیں تین سال کے لیے یا پھر تمام سرکاری ملازمین کی مدت کے اندر توسیع کر دیتے ہیں اس کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے آرمی چیف بھی آ جائیں گے اس کے اندر باقی جو سرکاری افیشلز ہیں وہ بھی آ جائیں گے یہ سارے لوگ اس کے اندر آ جائیں گے تو یہ کہانی پوری ہو جائے گی لیکن آئینی ترمیم کے لیے بندے شاہد ہیں مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے وزیر آزم صدر گئے کہ آپ مہربانی کریں آپ بات چیت کریں آپ آئیں اگر مولانا فضل الرحمان انکار کر دیا مولانا فضل الرحمان پرنسپل سٹینڈ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگوں نے مولانا فضل الرحمان کے اوپر بڑی گفتگو کی کہ مولانا صاحب مان جائیں گے مولانا صاحب جو ہے وہ کہیں نہیں جانے والے مولانا فضل الرحمان آہ حکومت کا حصہ ہوں گے کسی نہ کسی طریقے سے وہ ڈیل تلاش کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں آہ میری مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو ملاقات ملاقات کے بعد اور پھر میں بیڈ بھی کور کرتا ہوں نائنڈی روٹی بی کے لیے مولانا فضل الرحمان کی تو ان کے رہنماؤں کے ساتھ فریکمنٹلی کپ شب رابطے بھی ہوتی ہیں تو ایک بات کلیر نظر آئی ان کی گفتگو سے کیٹیگورکلی انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کا ساتھ نہیں جانے والے انہوں نے کہا اس گندگی کے توق کو ہم اپنے اوپر کیوں لیں اس پرفامیس نہ ہونے کی ایک جھوٹی اسمبلی کی مینڈیٹ کے بغیر والی حکومت کے ساتھ ہم کیوں جائیں ہم اپنا موقف لے چکے ہیں اور ہم اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن کے ساتھ ہیں اور پیچھے نہیں ہٹیں گے سینٹ میں وہ بھی اپوزیشن میں ہیں قومی اسمبلی میں بھی اپوزیشن میں ہیں تو وہ حکومت کے بلکل ساتھ نہیں جا رہے تو وہ کیوں جائیں لیکن آج لیکن پھر کچھ لوگوں کی طرف سے دعوے کروایا جا رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان تو حکومت کے ساتھ جائیں گے آئینی ترمیم کا بھی بنیں گے لیکن آج مولانا فضل الرحمان نے پارلیمنٹ یعنی قوم اسمبلی کے فلور کی اوپر گفتگو کی اور میڈیا سے میڈیا سے نہیں بلکہ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے جو ریکارڈ کا ہی سامان چکا ہے انہوں نے کہا کسی بھی ہم ایکسٹینشن کے حامی نہیں ہے کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی کیوں جیجز کی تعداد عمر عمر بڑھائیں انہوں نے کہا اگر آئینی ترمیم کرنی بھی ہے یا پھر اصلاحات کرنی بھی ہے تو اصلاحات کچھ اور انداز میں ہوں گی ایسے نہیں ہوں گی اس میں پراپر اصلاحات ہوں گی اس میں یہ عمر عمر والی بات نہیں ہوگی سامان انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں کہ اٹھا کے آپ کسی کو چیف جسٹس بنا دے یا پھر آرمی چیف بنا دے پہلے ان کا فیزیکلی ان کا ٹیسٹ ہونا چاہیے ان کا منٹلی ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ دماغی توازن سے خراب بندے کو اٹھا کے چیف جسٹس یا پھر آرمی چیف بنا دے مولانا نے بڑی سخت قسم کی تقریر کی ہے مولانا کی تقریر کے بعد کہانی ختم ہو گئی مولانا کی تقریر کے بعد پھر ایک کام اور ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے بھائی ہیں مولانا تاور الرحمان وہ سینٹ آف پاکستان میں پارلیمانی لیڈر ہیں پانچ سینٹرز ہیں خیبر اپنا مولانا فضل الرحمان کی جمعہ جمعہ علماء اسلام کے اس میں تحریری طور پر آئین کے آرٹیکل ترے سٹھ اے کے تحت دائیات جاری کر دی گئی ہیں یہ بڑی گفتگو چل رہی ہے کہ عدلیہ کے حوالے سے بھی آئینی ترمیم آ رہی ہے اگر آئینی ترمیم اس طریقے سے آتی ہے تو پارٹی نے بغیر کسی تحریری اجازت گیا ان سے ووٹ نہیں ڈالنا اور اگر آپ نے ووٹ ڈالا تو پھر آپ کو پتا ہے ترے سٹھ اے آئین کا آئین کردیکل ترے سٹھ اے کے تحت کاروائی ہو گئی مولانا فضل الرحمان سٹینڈ کر گئے ہیں مولانا فضل الرحمان حکومت کی کوئی بساکی نہیں بن رہے مولانا فضل الرحمان کوئی بساکی فرام نہیں کر رہے کوئی مدد نہیں فرام کر رہے آپ ایمیجن نہیں کر سکتے کہ مولانا فضل الرحمان کو کیا کیا آفرز نہیں کی گئی گورنرشپ ہر قسم کی وزارت ہر قسم کا عہدہ لیکن مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ نہیں تو بس نہیں وہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے سیاسی معاملات میں پارلیمانی معاملات میں ان کا کسی قسم کو کردار نہیں ہونا چاہیے اور آج فلور آف دا ہاؤس نو نے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے آصف علی زرداری ہے یا پھر وزیراعظم خود آئے ہیں ان دونوں ملاقاتوں میں دال نہیں گلی گلی بات نہیں بنی اور یہ مایوس لوگ کر واپس آئے ہیں بوسن نکوی صاحب نے بڑی میڈییشن کا کردار ادا کیا لیکن وہ بھی بڑے ناکام ہو کر گئے ہیں اور مولانا بڑے کلیر ہیں کہ ہم حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے اور حکومت کا ساتھ نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جناب چیز رسز قاضی فیضی صاحب آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے اب آپ کو آخری سپیچ آہ فیرور سپیچ کرنی ہے آہ اب آپ کو جانا ہوگا اب آپ کو ایکسٹینشن نہیں مل سکتی کیونکہ پی ٹی آئی کے راکین اسمبلی کو اغوا کروانے کی کوششیں کروا کر بھی پارلیمنٹ کے اندر سے وہ بات نہیں بنی لوگ لوگ عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں لوگ تحریک انصاف سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں پہلے آپ نے بڑے لوٹے بنوا لیے بنا لیے اب نہ لوگ لوٹا بننے کو تیار ہیں اور نہ ہی وہ اپنے ضمیر بیجنے کو تیار ہیں آپ ہر بندے کو وزارتوں کے آفر کر دیں جو بھی آفر کر دیں لوگ اب آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں آپ کا کھیل ختم ہو چکا ہے آپ کی کہانی ختم ہو چکی ہے آپ جتنے بھی کرونیز ہیں ان کی کہانی بھی ختم ہو چکی ہے آپ نے ایک جالی قسم کی حکومت بنائی ہوئی ہے شاید شاید اس کا بھی وقت ختم ہو چکا ہے جس طریقے سے قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ ہم وقت کو بدلتے رہتے ہیں جو نیچے ہوتے ہیں وہ اوپر آ جاتے ہیں جو اوپر ہوتے ہیں ان کو نیچے کر دیتے ہیں اور یہ سناتے ہیں تو آپ کی کہانی ختم ہو چکی ہے اب آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ کو خیبر پختونخواہ اسمبلیوں سے بھی بڑی سخت قسم کی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے آپ کو قومی اسمبلی سے بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے آپ کو سینٹ میں بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اب آپ کو موں چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی اور ایسی صورتحال میں عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم جلسے بھی کریں گے ہم آپ کی مخالفت بھی کریں گے بس بہت ہو چکا آپ نے جو کرنا تھا کر لیا اب انہوں نے کہا ہے کہ عوام باہر نکلے اور علی زفر صاحب نے سینٹ کے جلاس کے اندر یہ بات کی کہ انہوں نے اگر اپنی روش کے اندر تبدیلی نہ کی تو تاریخ تو یہی کہتی ہے تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب اس طرح کہلات پیدا کر دی جاتی ہیں تو پھر انقلاب آتے ہیں جب انقلاب آتے ہیں نہ پارلیمنٹ رہے گا نہ سپریم کوٹ رہے کہ نہ کوئی دارہ رہے گا پھر عوام کی مرضی ہوگی عوام کی منشاہ ہوگی وہ جو چاہیں وہی ہوگا بلات اب اس نہج کی طرف جا رہے ہیں لیکن ایسے صورتحال میں سبق نہیں سیکھا جا رہا سبق نہیں سیکھا جا رہا بفاق کی دو اکایاں اس وقت بفاقی حکومت سے فیڈریشن سے بہت سخت نراز ہیں بلوچستان ہو یا پھر خیبر پختونخواہ ہو وہاں پر حالات بہت ہی خیر ممولی حد تک خراب ہو چکے ہیں خیبر پختونخواہ اسمبلی خیبر پختونخواہ کی عوام کی نومیندہ اسمبلی ہے اور وہاں پر جس قسم کی گفتگو کی جا رہی ہے تکاریر کی جا رہی ہیں وہ آنکھیں کھولنے کے مترادے پہ ہیں اور پھر کل وزیرالہ خیبر پختونخواہ علی امین خان گھنڈاپور نے خطاب کیا اس خطاب کی کچھ چیزیں سامنے آئیں اور وہ جو کہانیاں سنائی جا رہی ہیں تو جو باتیں بتائی جا رہی تھے کہ علی امین گھنڈاپور نے بافی مانگ لی ہے علی امین خان گھنڈاپور ریزائن کرنے والے ہیں معذرت کرنے والے ہیں یہ کرنے والے ہیں محصے انہوں نے جا کے سخت چپیڑیں ماری ہیں انہوں نے کہا میں تمہارا مزارہ ہوں میں تمہارا نوکر ہوں کیسے تم کرو گے ویسے کروں گا میں عوام کا نومیندہ ہوں میں ان کو جواب دے ہوں سب کچھ توڑ لیا سب کچھ ختم کر لیا پولیس کے ساتھ آپ نے یہ کر دیا انہوں نے کہا بس بہت ہو چکا enough is enough اب نہیں چھوڑیں گے اور آپ دھمکے دلوا رہے ہیں کہ آپ وہاں پر کنڈی صاحب کے سربراہی میں آپ اٹھا کے جو ہیں وہ گورنر راج لگا دیں گے لگا لیں آپ اگر گورنر راج لگانا چاہتے ہیں تو لگا لیں اس کا اثرات کیا ہوں گے اس کا اثرات یہ ہوں گے کہ خیبر پختونخواہ کی عوام گورنر سمیت آپ کا سب کا بوری اب اس طرح گول کر کے یا اسلام آبادہ پارہ میں پھینک دے گی یا پارلی میٹ ہاؤس پھینک دے گی یا ایوان صدر پھینک دے گی وزیراعظم ہاؤس کے طرف آگے پھینک جائیں گے حالات پھر آپ کے بس میں نہیں رہیں گے ابھی بھی وہاں پر ایک منتخب حکومت موجود ہے منتخب جماعت کی حکومت موجود ہے وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ حالات کنٹرول کر کے بیٹھی ہے لوگ اس کی باتیں سن رہے ہیں جب آپ وہ بھی ختم کر دیں گے تو پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا پھر حالات جو دو تین سال بعد پیدا ہونے ہیں وہ آپ اگلے دو تین ہفتوں یا دو تین مہینوں کے اندر پیدا کر دیں گے پھر آپ کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آنے والا اور ان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آنے والا پھر عوام جو کہے گی منگلہ دیش کم باڈل اختیار کریں یا پھر کوئی اور اختیار کریں وہ اختیار کر لیں گے پھر آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا اور اس سے پاکستان کی وعدانیت کو خدا نخصہ نقصان بھی پہنچ یہ تھا آج قبیلہ مجھے اجازے دیجئے اللہ حافظ